سائفر کیس کے اندر زمانت کی درخواست، مقدمے کو اخراج کی درخواست اور ٹرائل کو روکنے کی درخواست خارج کر دی گئی ہے لیکن دوسری طرف ٹرائل کوٹ کے اندر جو ٹرائل ہے وہ اسی طرح تیجی سے چل رہا ہے جیسے توشہ خانہ کیس جو ہے جہاں 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 دلارو صاحب کے پاس تیجی سے چلا تھا اور گواہوں کا موقع بھی نہیں دیا گیا تھا اور عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ دے کر فوراں ایک غیر قانونی آرڈر کے ذریعے خان صاحب کو عرص کیا گیا تھا بات یہ ہے کہ سولہ تاریخ سے یہ فیصلہ اسلامباد آئی کورٹ میں محفوظ ہے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ٹرائل چلنے کے قابل نہیں ہے یہ مقدمہ چلنے کے قابل نہیں ہے اور زمانت کے اوپر فیصلہ پہلے نیچے نہیں دیا جاتا جیسے آپ چھوٹی پر ہیں پراسیکیوٹر آویلیبل نہیں ہیں اور اسی طرح اسلامباد آئی کورٹ میں بھی یہی بانے بنائے جاتے ہیں اور مقدمے کو ارجرن کیا جاتا ہے جب آرگومنٹس مکمل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد فیصلے محفوظ کر لی جاتے ہیں اور پھر لیٹ دیے جاتے ہیں زبردستی عدالت کوپیاں دینا چاہتی ہے حالانکہ کوپیاں وصول نہیں کرتے اور عدالت آرڈر کے اندر لکھتی ہے کہ کوپیاں دے دی گئی ہیں اور انہوں نے سائن نہیں کیا اور اگلی ڈیٹ کے اوپر تصور کیا جائے گا کہ انہوں نے سائن کر دی ہیں اس بات کو لے کر ہم اسلامباد آئی کورٹ میں آتے ہیں اور وہ ٹرائل کورٹ جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ لہٰذا اس چیز کا خلاج جو ہے وہ پورا کیا جائے اور وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی اس ڈیٹ کے اوپر آپ ریسیونگ کر لیں اور اگلی ڈیٹ فرد جرم کے لیے یہ رکھی جاتی ہے ستنہ تاریخ سے لے کر تیس تاریخ تک سات دن کا ٹائم کیسے پورا ہو سکتا ہے حالانکہ قانونی طور پر یہ تقاضہ ہے کہ فرد جرم لگانے کے لیے جب کوپیاں دی جائیں گی تو اس کے بعد سات دن کا ٹائم دیا جائے گا لیکن سات دن کا ٹائم نہیں دیا گیا اور تیس تاریخ کو فرد جرم اسی طرح سے زبردستی نافذ کرنے کے لیے ڈیٹ فکس کی گئی اور عدارت میں جب تیس تاریخ کو پہنچے ہیں اور وہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ جو کیس ہماری اوپر بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سائفر اپنے پاس رکھا اور اس کو میس یوز کیا اسے چوری کر لیا تو سائفر کو ریکارڈ کے اوپر ہونا چاہیے تھا کیونکہ آپ نے تو پرامد کرنا ہے جب سائفر ریکارڈ کے اوپر نہیں ہے منٹ ساتھ میٹنگ موجود نہیں ہے تو پھر ٹرائل جو ہے وہ کیسے آگے فرد جرم لگ سکتا ہے اور یہ بھی ان سے صدا کی گئی کہ تمام کاپییں جو ہیں وہ دی جائیں اکیوز جو ہیں وہ وصول کریں اور اس کے بعد وہ پڑھیں گے اس کے بعد جو ہے ساری چیزیں جو ہیں ان کو پتہ چلیں گے کہ میرے اوپر یہ فرد جرم لگایا جائے گا اور اتنی کیا جلدی ہے ٹائم دیا جائے تاں کہ مکمل طور پر سمجھ کے اگلی ڈیٹ کی اوپر وہ اس کا جواب دے سکیں اور آپ فرد جرم لگا دیجی گا لیکن ایسا نہیں کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ نو فرد جرم جو ہے آج یہ آپ پہ لگایا جائے گا اور زبردستی لگا دی گیا مختلف درخواستیں دی جاتی ہیں ٹو سکٹی فائف ڈی ٹو سکٹی فائف سی اڈجورمنٹ کی کوئی درخواست قبول نہیں کی جاتی تمام درخواستیں واپس کر دی جاتی ہیں پھر اس کے بعد جو ڈیٹ رکھی جاتی ہے وہ رکھی جاتی ہے کہ گواہوں کو طلب کیا جار اسٹائز کو آج پانچ گواہ جو ہیں وہاں پر گواہی دینے کے لیے پہنچ جتنے گواہ پیش کر لی جائیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے کیونکہ کیس بلکل بوگس ہے جھوٹ ہے اور گواہ جو ہیں زبردستی سے جن کی بھی سٹیٹمنٹ دلوائی جا رہی ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے جو زمانت خارج ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ مقدمے کے اخراج کی درخواست خارج ہوئی ہمیں اس کو چالنج کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ اپر فورم ہمیں جو ہے اس کے اوپر سنے گا اور میرٹ کے اوپر کیس ڈیسائیڈ کیا جائے گا ابھی تک کا معاملہ یہ ہے کہ امران خان صاحب کو کسی طرح سے انصاف نہیں دیا جا رہا اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو چار سو بیس سیکنڈ کے اندر زمانت دے دی جاتی ہے شکریہ